بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو تاریخ میں پہلی بار انسانی دل کی پیونکاری کے ذریعے تیب کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے ڈاکٹر کرسچن برناڈ جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے خاموش پرسکون گاؤں بیو فورٹ ویسٹ میں آٹھ نومبر 1922 کو پیدا ہوئے تھے ان کے آباؤ اجداد ہالینڈ سے ہجرت کر کے جنوبی افریقہ میں آباد ہوئے تھے اور ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے ڈاکٹر کرسچن برناڈ کے چار دیگر بھائیوں میں سے ایک بھائی ابراہام پانچ سال کی عمر میں دل کے آرزے میں مطلع ہونے کے بعد چل بسا تھا بہت ممکن ہے کہ اسی واقعے نے کرسچن کے مستقبل کی راہ متین کر دی ہو انہوں نے 1946 میں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری لی 1950 کی دہائی میں انہوں نے ٹیپ کے پیشے کو نیا روخ دینے کے لیے سکالرشپ پر امریکہ کا روخ کیا جہاں امراض قلب کے علاج میں آپریشن کی جدید تیکنیک سے خود کو آرازتہ کیا وطن واپسی پر 1966 تک کرسچن برناڈ کیپ ٹاؤن کے گروڈ شور ہاسپٹل میں دل کے سرجن کے طور پر اپنا ایک مقام بنا چکے تھے اسی دوران انہوں نے جانوروں میں دل کی پیونکاری کے کئی تجربات بھی کیے پھر 3 دسمبر 1966 کا وہ دن آیا جب قسمت کی دیوی کرسچن پر ازد مہربان ہوئی اور انہوں نے انسانی جسم میں دل کی پیونکاری کا پہلا کامیاب تجربہ کیا جس آپریشن سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا جو کچھ ہم لوگ کرنے جا رہے تھے اس سے اسپتال کے سپریٹینڈن کو میں نے بے خبر رکھا تھا ان کے مریض چوبن سالہ لوئیس واش کانسکی زیابیتز اور دل کے ایک ناقابل علاج مرض میں ابتلا تھے انہوں نے بہت کم کامیابی کے امکان کے واوجود اس تجربے کے لیے خود کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا اتیشدہ دل ایک نوجوان خاتون پچیس سالہ ڈینس ڈارویل کی طرف سے ملا تھا جو دو دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو سڑک پار کرتے ہوئے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی ڈارویل کے والد سے اجازت ملنے کے بعد برنارڈ نے ان کی بیٹی کا دل واش کانسکی کے دل کے جگہ پیوند کر دیا اگرچہ یہ انتہائی بیمار شخص پھیپڑے کے انفیکشن کی وجہ سے ٹرانس پلانٹ کے بعد صرف اٹھارہ دن زندہ رہ سکا لیکن زندگی کو طول دینے والی سرجری کے شعبے میں ڈاکٹر برنارڈ نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی تھی برنارڈ نے دل کی دوسری پیوندکاری انیس سو اٹھ سٹھ کے شروع میں فلپ بلے برگ کے جسم میں کی جو ڈیڑھ سال تک زندہ رہے اور آپریشن کے بعد وہ ہسپتال سے گھر جانے کے قابل تھے دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ سے نومبر انیس سو چوہتر کے درمیان کیپ ٹاؤن کے گروٹ شور ہسپتال میں دل کی دس پیوندکاریاں اور انیس سو اکتر میں ایک دل اور فیوٹے کی ٹرانسپلانٹ کی گئی ان دس مریضوں میں سے چار مریض اٹھارہ ماہ سے زیادہ عرصہ زندہ رہے اور ان چار مریضوں میں دو ایسے تھے جو طویل عرصہ نکالنے میں کامیاب رہے ایک مریض دیرہ سال تک زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہوا اور دوسرا خوش نصیب چوبی سال سے زیادہ عرصہ تک جیتا رہا ڈاکٹر برنارڈ نے دل کی پیوندکاری کا دل اپنی جگہ رہنے دیے جاتا ہے اور سینے میں اتیا شدہ دل بھی لگا دیے جاتا ہے اس طرح مریض کے جسم میں دو دل موجود ہوتے ہیں برنارڈ نے اس قسم کا پہلا ہیٹرو ٹوپک ہار ٹرانسپلانٹ 1974 میں کیا تھا جو زیادہ کامیاب ثابت ہوا اور اس قسم کے ٹرانسپلانٹ والے مریض عام پیوندکاری کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک جیتے رہے بہت سے سرجند نے دل کی پیوندکاری کا سلسلہ بعد میں موقوف کر دیا تھا کیونکہ مریض کے جسم کا مدافعاتی نظام آسانی سے اتیا شدہ دل کو قبول نہیں کرتا تھا اور نتائج حوصلہ افضا نہیں ہوتے تھے تاہم برنارڈ اس پر عمل پہرا رہے جہاں تک کہ اتیا شدہ دل کو جسم کے لئے قابل قبول بنانے کے سلسلے میں ایک نئی دوا سائیکلوسپورین منظر عام پر آئی جس کے بعد دنیا بھر میں نئے سیرے سے دل کی پیوندکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا انسانی دل کی پہلی کامیاب پیوندکاری کے بعد کریسچن برنارڈ پوری دنیا میں فلم سٹار سرجن کے طور پر مشہور ہو چکے تھے اب اس خوبصورت اور نوجوان سرجن کا جتنا وقت آپریشن تھیٹر میں گزرتا تھا اتنا ہی وقت نائٹ کلوبوں میں سرف ہونے لگا وہ جہاں کہیں جاتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا پاپائے روم ان کے استقبال کے لئے بنفس نفیس موجود ہوتے امریکہ کے صدر جانسن ان کی زیافت کرنا اپنے لئے عزاز سمجھتے یہاں تک کہ رنگو نور کی دنیا کی دو مشہور ترین خواتین جینا لولو بریجڈا اور صوفیہ لارین کے ساتھ ان کے معاشقے کے قصے عام ہوئے اور وہ ازراح تفنن دلوں کے ڈاکٹر کہے جانے لگے برنارڈ نے 1948 میں ایک نرس الیٹا سے شادی کی تھی لیکن شہرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی انہوں نے 1979 میں اپنے دو بچوں کی ماں کو طلاق دے دی اس کے بعد 1970 میں انہوں نے ایک امیر کبیر 19 سالہ دو شیزہ بار براز ویلنرے سے شادی کی اگرچہ وہ خاتون کے بھی دو بچوں کے باپ بنے لیکن ان کی بےپناہ دیگر مسروفیات ازدواجی زندگی میں طلاق برپا کرتی رہیں جو آخر کار 1982 میں طلاق پر منتج ہوئیں 1988 میں ان کی تیسری شادی ایک مادل کارن سیڈز گورن سے ہوئی جو عمر میں ان کی پوتی کی ہم عمر تھی دو بچوں کی پیدائش کے بعد یہ آخری شادی بھی 2000 میں اپنے انجام کو پہنچی 1983 میں کریسچن برناڑ کے ان ہاتھوں میں آرثرائٹس کی شکایت پیدا ہو گئی جن کی مدد سے وہ بیمار مریضوں کے سینے میں اتیہ شدہ دل پیوند کیا کرتے تھے لہٰذا انہیں سرجری کے پیشے کو خیر بات کہنا پڑا اس کے بعد انہوں نے بڑھاپے کے اثرات دور کرنے سے متعلق ریسرچ پر توجہ دینا شروع کی 1986 میں ان کی شہرت اس وقت متاثر ہوئی جب انہوں نے بڑھاپے کی علامتیں دور کرنے والی ایک انتہائی مہنگی سکن کریم گلائی سیل کی تشیر میں حصہ لیا جس کے استعمال کے لیے امریکی فوڈ اینڈ ڈرک ایڈمنسٹریشن نے پہلے پہل منظوری دی تھی لیکن پھر یہ اجازت نامہ واپس لے لیا تھا کریسچن برناڑ اب اپنا زیادہ تر وقت سوانہ حیات ناول پر انہیں دنیا کی مختلف طبی تنظیموں حکومتوں جنیورسٹیوں اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجازات اور ڈگرییں دی گئیں لاکھوں مریضوں کی زندگی میں اضافے کا وسیلہ بننے والا یہ فانی انسان بھی دو دسمبر دو ہزار ایک کو قبرس میں چھوٹیاں گزارتے ہوئے 78 سال کی عمر میں انتقال کر گیا شروع میں ان کی موت کا سبب دل کا دورہ بتایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ دمے کا دورہ ثابت ہوا اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ٹائم میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تاریخی جملے کہے تھے سرجری کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو دل کی پیونکاری کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں تھا اصل بات یہ تھی کہ میں خطرہ مول لینے کے لئے تیار تھا میرے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کوئی خطرہ مول نہ لیا جائے